بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سی پلس پلس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آج ہم کانسٹنٹس اور ویریبل کا ذکر کریں گے اور ہم جب بھی پروگرامنگ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو بہت جگہوں پہ بلکہ آلموسٹ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا سناریو لازمی ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی نہ کوئی کیلکولیشن پرفارم کرنی ہوتی ہے تو کیلکولیشن پرفارم کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ایک ان میں کانسٹنٹس ہیں دوسرا ویریبلز جیسے بہت سارے لوگ جنہوں نے آلیڈی میتسمیٹکس کا کوئی کورس لیے ہوئے انہیں آلیڈی پتا ہے کہ کانسٹنٹس ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کے ویلیو فکس ہوتی ہے اور وہ ویلیو چینج نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہمارے پاس مختلف قسم کے کانسٹنٹ ہیں جنہوں کا ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹس سپوز میتسمیٹکس میں آپ نے پڑھا نیومیرک کانسٹنٹ میں مثال دیتا ہوں ایک ویلیو بس ٹین تو یہ ایک کانسٹنٹ ہے یہ ایک فکسٹ ویلیو ہے آپ اس کو تبدیل پروگرام کی اگزیگیوشن میں نہیں کر سکتے سو اسی طرح اگر آپ یہاں پہ کوئی پوائنٹ والا نمبر لے لے ٹین پوائنٹ سکس فور تو یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے جب بھی ہم نیومیرک کانسٹنٹس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ دونوں نمبر جن کے میں نے اگزامپل دی ٹین اور دوسرا ٹین پوائنٹ تھرٹی ٹین پوائنٹ تھرٹی سکس یہ دونوں نیومیرک کانسٹنٹس ہیں نیومیرک کانسٹنٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک انٹیجر کانسٹنٹ اور ایک فلوٹ یا فلوٹنگ نمبر ریل نمبر جو میتہمیٹکس میں بولتے ہیں ایسے نمبر ہوتے ہیں جن میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہوتا ہے جیسے میں نے ٹین پوائنٹ تھرٹی ٹو کی اگزامپل دی تو یہ ایک ریل نمبر ہے اور سی پلس پلس پروگرامنگ میں ہم اس کو بولتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ نمبر یعنی ایسے کوئی بھی نمبر جس میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہو اسے ہم فلوٹنگ پوائنٹ نمبر بولتے ہیں اور ایسا نمبر جس میں فلوٹنگ پوائنٹ موجود نہ ہو یا جس میں ڈیسیمل پوائنٹ موجود نہ ہو اسے ہم انٹیجر بولتے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے دونوں انٹیجر اور فلوٹ کی جو ہے وہ اگزامپل نظر آ رہی ہوں گی سو یہ دو طرح کی نیومیرک کانسٹنٹس ہیں سو اہ there are two types of نیومیرک کانسٹنٹ one is integer and the other one is floating point constant integer number cannot contain the decimal point یعنی 10, 20, 13, 18 یہ سارے کے سارے اگزامپل ہیں integer کی اور floating point number ایسے نمبر جن میں دیسیمیل پوائنٹ موجود ہوتا ہے جیسے ہندرد پوائنٹ 324, 18.6948 اس طرح کے ہمارے پاس یہ دو نیومیرک کانسٹنٹس موجود ہیں نیومیرک کانسٹنٹ کے ساتھ ہم اگر دوسرے ٹائپ کی کانسٹنٹ کی بات کریں تو وہ سٹرنگ کانسٹنٹ ہے سٹرنگ کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بسکلی سٹرنگ کیا ہوتی ہے ہم کوئی بھی کریکٹر جو کی بورڈ سے ٹائپ کرتے ہیں مثال کے طور پر a, b, c, up to z کوئی بھی کریکٹر ہے یا ہم کوئی بھی ڈیجٹ 0 to 9, 0, 1, 2, 3, up to 9 یا ہم کوئی بھی سپیشل سیمبل جیسے پسنٹیج سیمبل ہیچ سیمبل اور فورڈ سلیش بیک سلیش یہ سارے کے سارے جو ہم کی بورڈ سے انٹر کرتے ہیں انہیں ہم سٹرنگز انہیں ہم کریکٹرز بولتے ہیں اب جب ہم کسی بھی کریکٹر کو سنگل کوٹس میں رکھتے ہیں تو ہم اس کریکٹر کو کریکٹر کانسٹنٹ بولتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے سکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ایک کریکٹر کانسٹنٹ جب ہم اے لکھتے ہیں کوئی کریکٹر اور یہ ایک کریکٹر ہے بسیکلی اور اس کو اگر ہم سنگل کوٹس میں رکھ دیں تو یہ کریکٹر کانسٹنٹ بن جائے گا اسی طرح اگر ہم گروپ آف کریکٹرز کو کمبائن کریں گروپ آف کریکٹرز جب وہ ایک میننگفل انداز میں انہیں کمبائن کریں تو وہ ایک سٹرنگ بن جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں اپنے کسی بھی ایک ایک ایکسامپل لے لوں سی پروگرامنگ تو پروگرامنگ میں پی آر او جی آر اے ڈبل ام آئی این جی یہ کمبینیشن آف لیٹرز ہیں تو جب کمبینیشن آف لیٹرز ہم ان کی بات کریں تو وہ ایک سٹرنگ بن جاتی ہے یعنی سیکونس آف کریکٹرز یا میننگفل کمبینیشن آف کریکٹرز میکس آسٹرنگ جب ہم اسی سٹرنگ کو ڈبل کوٹس میں رکھیں تو یہ ایک سٹرنگ کانسٹنٹ بن جاتا ہے یعنی اگر ہم پروگرامنگ لکھا با ہو تو یہ ایک سٹرنگ ہے اگر ہم اسی پروگرامنگ کے گرد ڈبل کوٹس ڈال دیں that makes a string constant تو یوں ہمیں تین طرح کے کانسٹنٹس ہم نے ڈسکس کی ہے پہلا نیومیرک کانسٹنٹ اور ہم نے یہ بتایا کہ نیومیرک کے دو ٹائپس ہیں ایک انٹیجر کانسٹنٹ ایک فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹ پھر ہم نے سٹرنگ کانسٹنٹ کے بات کی کوئی بھی سیکوئنس آف کریکٹرز کمبائنڈ and they are enclosed in a double کوٹس تو وہ سٹرنگ کانسٹنٹ بن گیا اور جب کوئی بھی کریکٹر جسے ہم سنگل کوٹس کے اندر رکھیں تو وہ کریکٹر کانسٹنٹ ہو گیا یہ ہمارے تھے کانسٹنٹ جن کی ہماری سی پروگرامنگ میں بڑا ایکسٹنسیو یوز ہے ہم آگے چل کے ان کو دیکھیں گے کانسٹنٹ کے بات جو اگلی چیز بڑی امپورٹن ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے کلکولیشن میں سپسیفکلی that is a variable so variable maths میں اس کی definition بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن یہاں تھوڑا سا different ہے کچھ definition وہ بھی valid ہے لیکن تھوڑی سی ایڈیشنل میں یہاں پہ اس میں add up کروں گا variable is the quantity is value is not fixed because word vary سے نکلا ہے variable اور vary vary کا مطلب ہے تغیر یا تبدیل ہونے والا تبدیل ہونا so variable means متغیر اور متغیر means changeable the term not term in fact اب بول سکتے ہیں کہ variable is the quantity whose value is not fixed and can change during the program execution لیکن c++ میں کسی بھی programming language میں variable کو define کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ variable is a named memory location اب named memory location کا مطلب ہی ہے کہ جب بھی ہم programming کرتے ہیں تو programming basically ہماری programming کی جو instructions ہیں جو programming کا data ہے وہ سارا کے سارا جا کے RAM میں store ہوتا ہے and RAM consists of large number of consecutive memory blocks each block is having a capability to store some sort of data اور جب ہم اس کسی ایک block کو اپنی مرضی کا name دے دیتے ہیں programming language میں تو ہم اسے variable بولتے ہیں so variable can also be defined in programming languages variable is a named memory location which is used to hold data temporarily ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیسے variable جو ہے وہ data hold کرتا ہے تو constants کی طرح variable کی بھی مختلف types ہیں اگر ہم بولیں string variables تو string variable سے مراد ایسا variable جو اپنے اندر string type کا data contain کرے گا numeric variables numeric variables سے مراد ایسا variable جو اپنے اندر numbers صرف store کرنے کی capability رکھے گا character variable ایسا variable جو اپنے اندر صرف اور صرف character کو store ہونے کی permission دے گا so let's see let's have a clear demonstration کہ ہم کیسے different types کے variables کو استعمال کرتے ہیں اور ان میں مختلف types کا مختلف type کے constants کو store کرتے ہیں تو programming میں last time ہم یہاں تک چلے تھے جہاں پہ ہم نے comments multiline comments اور single line comments کو discuss کیا در آئی ایس program کو execute کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا output کیا ہے so compile کرنے کے بعد it might take a time یہ done status mean no error اور پھر اس کے بعد اگر ہم سے یہاں سے جا کے execute run کریں تو hello world and I am a student یہ اس نے دو لائنیں دو different statements یہاں پر دے دیا اب یہ ایک لائن میں کیوں دیا ہم اسے تھوڑا سا آگے چل کے مزید discuss کریں گے اور ہم multiline میں output دیکھنا چاہیں تو کیا کریں گے بارال ابھی تک ہمارا یہ output ہے جو ہم نے program لکھا آپ نے ایک پات note کی ہوگی کہ یہ comments ہیں ان کا output پہ کوئی effect نہیں آیا تو یہ ہم نے پہلے بھی describe کیا ہے کہ comments جو ہیں وہ just enhance the readability of the program so let's see کہ constants کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور variables کو کیسے استعمال کرتے ہیں میں c plus پلس میں جب بھی کسی data item کی calculation perform کرانا چاہوں گا تو میں ہمیشہ اس data کو کسی variable میں store کروں گا اب میں پڑھتے ہیں اس statement کو کہ a equal to 10 a برابر ہے 10 کے اب یہاں a equal to 10 نہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ invalid ہے because یہاں character equal to it is not considered as equal to symbol rather it is considered as assignment operator یعنی میں اس کو یوں پڑھ سکتا ہوں کہ 10 is a constant number which is being ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی بھی data کسی variable میں save کروں گا تو مجھے اس variable کی data type بتانا must ہوگی کہ اس کی data type کیا ہے تو اب مجھے پتا ہے 10 integer ہے because میں نے پہلے define کر دیا کہ ایسا number جس میں decimal points نہیں ہوتا وہ integer constant ہوتا ہے تو مجھے اس variable میں اس کی data type int لکھنا پڑی ہے so یہ int جو ہے یہ basically اس ہم بولتے ہیں data type of the variable یہ میں نے int کیوں دیا یہ float نہیں دے سکتا یہ کوئی اور data type نہیں دے سکتا بلکل یہ آگے چل کے discuss کریں گے لیکن فیلحال اگر آپ کو کسی بھی integer constant کے ساتھ کام کرنا ہے اور integer constant کو کسی variable میں رکھنا ہے تو یہ must ہے کہ آپ اس integer کے پیچھے وہ data type لکھیں جس data type value آپ assign کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں value assign کر رہا ہوں اس کی data type int یعنی وہ integer ہے تو integer کو ہمیشہ variable میں save کریں گے تو اس کی data type ہے وہ int دینا must ہے اب اس کے بعد جب میں یہ کام دوبارہ سے کروں یعنی ایک اور variable لوں b اور اس میں ایک دوسرا number assign کر دوں 20 اب میں یہ کہوں گا کہ میں basically RAM میں دو memory locations کو reserve کیا پہلی memory location کو میں a is not a meaningful name of the variable b is not a variable پہ شاید آپ کوئی meaningful لگیں کہ variable کا نام a ہے تو کیا رجی ہے کوئی ہم اسے کر سکتے ہیں b بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک بہت بڑا program لکھیں گے اس میں بہت زیادہ تعداد میں variables کو use کریں گے تو پھر ہم a b c یا character wise variables کے names کو یاد رکھنا مشکل ہوگا تو ہم variable کے names descriptive دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں variable کو نام دینا چاہوں تو میں اس کو بول دوں num one یعنی number one یا first number یا first num whatever is suitable for me لیکن یہ یہ specify کر رہی ہے یہ restrict کر رہی ہے num one جو memory میں location کا نام ہے اس میں جو data آئے گا وہ صرف integer ہی آسکتا اس کے علاوہ کچھ نہیں آسکتا اس طرح num two ہے یہ اس کو restrict کر رہی ہے کہ num two میں جو آنے والی value ہے وہ بھی integer ہی ہو سکتی ہے integer کے علاوہ کوئی value نہیں ہو سکتی تو یہ تھا ہمارا constants اور variable کا concept اور ہم مزید اس کو آگے elaborate کریں گے کہ variables or constant کو استعمال کر calculations perform کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی